موسیقی نمسکار ہم موجود ہیں ہر حال میں ہر وقت آپ کی آواز بن کر بے خوف آزاد آواز موسیقی دلی کے جامیا ملیا اسلامیا جو ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے بھارت کی جامیا میں پچھلے سال پندرہ دیسیمبر کو ہی ہنسا کی معاملے میں پولیس نے چار شیٹ داخل کر دی ہے یہ پندرہ دیسیمبر کو ہوا تھا اب فروری آپ تاریخ دیکھ لیجی آج کتنی ہے دلی پولیس نے جامیا ہنسا کے معاملے میں اب تک سترہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس پوپلیر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی اے ف آئی کی بھومکا کی بھی جانچ کر رہی ہے لیکن بیٹی پندرہ دیسیمبر کے جامیا کے جو ویڈیو سامنے آئے ہیں ان سے دلی پولیس کے تمام دعوؤں کی ہوا نکلتی ہے دلی پولیس کی کوٹ آن دے کیمرا والیستیتی ہے لیٹرلی مطلب شابدک طور پر دلی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے چھاتروں کو نہیں پیٹا لیکن پندرہ دیسیمبر 2019 کے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹوڈنس جامیا کی لائیبریری میں ہیں اسی دوران دلی پولیس اور پیراملٹری فورس کے جوان ہیلمٹ پہن کر لائیبریری میں گھسے چھاتر اور چھاتراؤں پر جم کر لاتھیاں برسائیں جامیا ہنسا سے جڑے ایک اینے ویڈیو میں پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ جامیا میں چھاتروں نے پتھراو کیا لائیبریری کی بھی تر ایک چھاتر کو دونوں ہاتھوں میں پتھر لیو بھی دکھایا گیا لیکن اس ویڈیو کو فریم در فریم دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ چھاتر اپنے ہاتھ میں پتھر نہیں بلکہ اپنا پرس لی ہوئے تھا ایک اور ویڈیو میں ایک پولیس والے کو جامیا میں سی سی ٹی وی کیمرہ توڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وہی جامیا پرشاسن نے ویڈیو جاری ہونے کے معاملے سے خود کو الگ کر دیا ہے اس ویشے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پورو آئی پی اے صدیقاری شری وی این رائے آپ ڈی جی پولیس رہے ہیں اتر پردیش کے اور ہمارے ہاں جب بھی آتے ہیں ہمارے کارکرم میں کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتے ہیں بہت شکریہ رائے سب اپنا سمیعہ میں دینے کے لیے آپ نے جامیا ملیا ہنسا سے جڑے الگ الگ ویڈیو دیکھے ہیں دونوں پارٹیوں کے دعووں پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جامیا اور جینیو کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے جامیا ملیا میں ہم کو پولیس کا اترک تو ساتھ دکھائی دے رہا ہے ہم پولیس ایسی کاروائی کرتی دکھائی دے رہی ہے جو لیگلی جسٹیفائیڈ نہیں ہے جی کانونی طور پر جس کو سمت نہیں کہا جا سکتا اور جینیو میں جی پولیس وہ سب نہیں کر رہی ہے جسے کرنے کی جسے کرنے کی اپیکشہ اس سے کی جاتی ہے جو سی آر پی سی یا بھارت کا جو بھی کانون ہے اور سمیدان ہے اس سے جو اپیکشہ کرتا وہ نہیں کر رہی ہے تو ان دونوں اگر ایک ساتھ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا دلی پولیس کا پورا پرسشن بہت دہینی ہے رہا اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے شاہے وقت ہیں جو ہمارے رولر صاحب دی ٹائم ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش ہے تو جامعہ میں لائبرری میں گھس کے پولیس کا پیٹنا مجھے نہیں لگتا کسی بھی طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ باہر چھاتروں کے ساتھ ان کی گھنٹوں پتھرہ اور لڑائی جھگڑائی تب چلتا رہا اور وہ ایک ہوت چیز میں گھسے اندر وہ ان کا پیچھا کرتے بھی آئے ہیں لیکن چھاتر اگر آ کر کے لائبرری میں چھپ گئے تھے تو پھر اس کا کوئی اوچت نہیں ہے کہ وہ دروازہ توڑ کے اندر آئے ان کے پٹائی کریں پٹائی یا بل کا استعمال تو تب کرنا چاہیے جب ایک ہنسہ کی کانٹیڈوٹی ہو آپ کے اور پتھرہ ہو رہا ہو آپ کے ساتھ کوئی ہنسک پرتی روز ہو رہا ہے تب تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن لائبرری میں جب چھاتر آ کر کے چھپ چھپ پڑ رہے ہیں پڑ رہے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس زیادتی کا کوئی اوچت نہیں ہے یعنی وہ کانٹیشن مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ جامعہ کی بات کریں تو آپ کو جی 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 مکمل کیجئے آپ کو جی نیو بھی یاد رکھنا چاہیے جی یعنی جامعہ میں اس وقت کانٹیشن کی کسی پرکار کی ستھی نہیں تھی جب ایک دفعے چھاتر لائبرری میں چلے گئے تھے تو جو ہات چیز یا ہات پرسیوٹ کہا جاتا ہے وہ عمومن دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے دشمن کی سیما میں گھسکے کیا جاتا ہے بہرحال دلی کی جامعہ یونیورسٹی میں پولیس کی کاروائے میں کئی سٹوڈنٹس خائل ہوئے تھے ہارٹ فریکچر ہو گئے سر میں چھوٹے آئے لڑکیوں کو بھی چھوٹے آئے تھی ایک چھاتر کی تو آنکھ کی روشنی بھی چلے گئے پندرہ دسمبر کو دلی پولیس نے بینا اجازت جامعہ یونیورسٹی کے کیمپس میں گھسکر سٹوڈنٹس کی پیٹائے کی تھی ان کو کوئی اجازت نہیں تھی آنے کی نہ ہی انہوں نے اجازت مانگی تھی نہ ہی ان کو بلایا گیا تھا جامعہ پرشاستان اور چھاتروں نے دلی پولیس کے خلاف شکایت درج کر آئی تھی لیکن گھٹنا کے دو مہینے بعد بھی دلی پولیس کے خلاف ابھی تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی ہے حالانکہ جامعہ کے پور چھاتروں کی شکایت پر جامعہ نگر تھانے میں ایک معاملہ ضرور درج ہو گیا ہے ایسے میں جامعہ لائبریو میں گھسکر چھاتروں پر لاتھیہ برسانا کیا کسی پیشیور پولیس فورس کا کام ہو سکتا ہے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے آپ نے حالانکہ کچھ بریفلی بتا ہی دیا ہے کہ لاتھی چارج کب کب ہو سکتا ہے میں قانون کے مطابق جاننا چاہتا ہوں آپ نے ایک دفعہ ہمیں ایک بات بتائی تھی کہ جو ہماری پولیس ابھی بھی کلونیل ہے تو ہمارے قانون کے مطابق کیا پولیس کو ناغری کو پر لاتھی چارج کرنے کے اختیار ہیں اگر یہ ہیں تو یہ اختیار کب حاصل ہوتے ہیں کب تہہ کیا جاتا ہے کہ اب لاتھی چارج کیا جائے اب تیر گیس کی جائے اب ربر بولیٹس لائے جائے اور اب فائرنگ کی جائے دیکھیں دو اسٹھتیاں ہیں ایک تو بڑی سپسٹ ہے آتمرکشہ کے سلف ڈیفنس کی تو اس کے لیے صرف پولیس نہیں بھارت جے کسی بھی ناغرک کوئی ادھکار ہے کہ اگر اس کی جان کترے میں ہے اسی کی نہیں اس کے بھگل میں کسی کی جان کترے میں ہے کوئی سمپتھی کترے میں ہے تو اس کے لیے وہ پروپورشنیٹ بھل کا پریوک کر سکتا ہے ڈیس پروپورشنیٹ نہیں ایک تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ فل اسمبلی ہے جیسے اگر آپ پولیس کو بینفیٹ آب ڈاؤٹ دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جامیہ کی جو اسمبلی تھی وہ اللہ فل تھی 144 لگی ہوئی تھی چار سے زیادہ لوگ کو نہیں کٹھا ہونا چاہیے لوگ ہی کٹھا تھے پتھراؤ کر رہے ہیں سب ہے اللہ فل اسمبلی کو ڈیس پرس کرنے کا ادھکار کوئی ڈیس پرس کرنے کا ادھش کوئی بھی سینئر موسٹ آفیسر وہاں کر سکتا ہے سینئر موسٹ آفیسر ایک ہیٹ کانسٹر بھی ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اس میں بل کا پریوک کیا جا سکتا ہے لیکن لائیبریری کی جو آپ فوٹو دکھا رہے ہیں وہاں تو کوئی اللہ فل اسمبلی بھی نہیں ہے کسی طرح کی وہ اسمبلی جو وہاں پہ بھائی آپ چار کی بات کرتے ہیں تو لائیبریری میں تو چار سے زیادہ بچے بیٹھ کے پڑھیں گے ان کے اوپر بل پریوک کرنے کا تو تب ہی اوچتی بنتا ہے اگر لائیبریری میں پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر وہ پتھراؤں کریں آپ کے اوپر بمپے کے تو ایسا تو لائیبریری کے اندر کوئی بھی سین آدمی نہیں مانے گا کہ ایسا ہو رہا تھا تو یہ تو ایک ایسا ہوا ہے جو مجھے لوجیکل لگتا ہے کہ باہر جو کچھ ہو رہا تھا آپ اس میں کچھ چاتروں کو خدردتے ہوئے آئے اور لائیبریری بند تھی مطلب وہ دروازے بند تھے اسے آپ نے توڑا اندر خس کے چاتروں کو پیٹا تو اس کا تو کوئی بھی لیگل اوچتے نہیں ہے جی اس کا کوئی بھی لیگل اوچتے نہیں ہے یعنی پولس نے جو کاروائے جامعی امیلیا اسلامیہ کے لائیبریری میں کی وہ غیر کانونی کاروائی تھی کانون کے خلاف تھی ڈلی سمیت دیش کے کئی شہروں میں پچھلے دو مہنے سے ناغرکتہ سانشوردن کانون یعنی سیڈنشپ ایمنمنٹ ایٹ کے خلاف ہو رہے ہیں ویروڈ پردرشنوں کو کیسے دیش کے خلاف پردرشن مانا جا سکتا ہے کیسے انٹی نیشنل کہا جا سکتا ہے سوم وارکو سپریم کورٹ نے بھی ڈلی شاہین باغ میں ہو رہے ہیں سی اے اے کے خلاف پردرشن کو لے کر کہا تھا کہ لوگوں کو ایک کانون کے خلاف پردرشن کا عدی کار ہے سپریم کورٹ کے جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ نے بھی شانتی پونٹ طریقے سے ہو رہے ویروڈ پردرشنوں کا سمرتن کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسہمتی کو ایک سرے سے راشتر ویروڈی اور لوگتنطر ویروڈی بتا دینا لوگتنطر پر حملہ ہے جسٹس چندرچوڑ نے اسہمتی کو لوگتنطر کا سیفٹی وال بھی بتایا جس سے لوگتنطر زندہ رہتا ہے اسی طرح سٹسنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ کے خلاف شانتی پونٹ طریقے سے ہو رہے پردرشنوں کو لے کر بومبے ہائی کورٹ کی اور انگاباد بینچ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو صرف اس لیے دیشترو ہی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ایک کانون کا ویروڈ کرنا چاہتے ہیں میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بومبے ہائی کورٹ کی اور انگاباد بینچ نے کہا ہے کہ بھارت کو آزادی ان آندولوں کے کارن بھی لی جو اہنسک تھے اہنسک تھے ہم بھاگش آلی ہیں کہ لوگ ابھی بھی اہنسا میں بھروسہ کرتے ہیں ادھر چیف جسٹس بوبڑے نے کہا ہے کہ جب تک ہنسا نہیں رکے گی وہ سنوائی نہیں پوری کریں گے سنوائی نہیں کریں گے پورے دیش میں سو سے قریب شہروں میں ویروت پردرشن چل رہا ہے کیا وہ پردرشن ہنسک ہیں جسٹس بوبڑے کی زد کہیں یا خواہش کہیں یہ کہاں تک جائز ہے دیکھیں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر کمنٹ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن یہ بات بہت صحیح کہی گئی ہے کہ ناغرکوں کو آندولن کرنے کا دکار ہے اپنا پروٹیسٹ درج کرانے کا دکار ہے اور دلی میں شاہین بھاگ میں جو رہا ہے دیش کے سو شہروں کہ آپ نے اللہ کیا وہاں جو رہا ہے یہاں پر ناغرک شاند پورٹ طریقوں سے اپنا پروٹیسٹ درج کرانے ہیں تو اس کا انہیں ادھکار ہے صرف ایک میں شاہین بھاگ کو لے کر کہ باقی جگہوں کا مجھے نہیں پتا کہ یہ تو صحیح ہے کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا ادھکار ہے لیکن آپ کو سڑک روکنے کا ادھکار نہیں ہے جی آپ جو وہاں کمیوٹرز ہیں جو سڑک کا استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی مولی کا ادھکار ہے تو انہیں ہٹا کر کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں کھلی جگہ ہو جہاں پر کسی دوسرے ناغرک کا مولی کا ادھکار کھنڈت نہ ہو رہا ہو یہ پردرشن کریں اس کا ادھکار ہے لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ سرکار ان سے بات کیوں نہیں کر رہی مجھے تو آشن اس بات پہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کے ناغرک ہیں یہ کوئی پاکستانی ہے چینی یا آپ روسی امریکن نہیں ہیں آپ کے ناغرک آئیے بات کریے ان کے مند میں گصہ ہے لیکن آپ اہدے دار ہیں آپ پتہ دکاری ہیں آپ بڑے پدوں پر ہیں آپ آ کے بات کریں گے تو ہو سکتا آپ سمجھا سکیں اور ان کا گصہ پگل سکیں آپ آئیے اور ان سے بات کریے بہت بہت دھنیوات آپ کا رائے صاحب اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں ونو دعا لائیو ہم لنگے بریک کبھی حاصر ہوتے ہیں سپنی سچ تب ہوں گے جب آپ سپنی دیکھنا شروع کریں گے یہ شب ہے اس شخصیت کے جس کے سپنوں نے دی اس دیش کو ایک نئی اوڑان ڈاکٹر اے بی جے اپدل کرام اور ایسے ہی ہر سٹوڈنٹ کے سپنے پورے کریں گے ہم under best guidance of expert faculty team admission open in science and technology humanities social science arts and sports dr. a.b.j. abdulkalam university اندار for the details contact 1800-300-26072 شرط پوار ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے ساتھ چل رہی ہے ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے پوزیشن ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے ساتھ ایوڑوں کے ساتھ شامل تھی former justice جو ہے سپریم کورٹ کے پی بی ساونت کو ان کے عددک شتہ کرنا تھا لیکن وہ نہیں ہے اس لئے پرکاش امیٹ کرنے کیا اب اس کے اندر دوسری political بات اس ہی ہے کی یہ جو یہ جو پروگرسیو لوگ ہے ان کا اور شیوستانہ کا کہیں ان کا اور BJP کا کہیں ان کا ڈائلوگ نہیں ہے شیوستانہ اس کے اندر رول نہیں کرنا چاہتی تو یہ دو پارٹی ایک طرف جو رولing پارٹی ہے کانگریس اور نسی پی ایک طرف ہے اور شیوستانہ ایک طرف ہے کہیں الگ تھلگ دکھائی دیتی ہے جی کہیں الگ دکھائی دیتی ہیں شیوستانہ اور ncp کے پیچ بھیما کوری گام کے علاوہ citizenship amendment act اور national register for citizens کے مددے پر بھی تھنی تھنی ہوئی ہے مہاراشتر کے مددف ڈاکرے نے کہا کہ c a a a rc دونوں الگ ہیں ناغرکتہ سنشوڈھن قانون یعنی c a a لاغو ہونے سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مددف ڈاکرے نے مہاراشتر میں راشتری جن سنکھیا ریزیسٹر یعنی npr پر بھی مہر لگاتے ہو کہ npr کیول جن گرنہ کے لیے ہے انہوں نے 6 سوالوں کا ذکر نہیں کیا جو پہلی دن ایڈ کیے گئے ہیں جس میں ماباپ کے برث پلیس کا بھی بتانا ہے ان کا نام بغیرہ تو خیر ہے کہ ان کی پیدا جاتے کوئے لالے نوFin کوئے میں کی ہی جنگڑنا ہی تیچہ ملے سورتیں رکھانے مدھے کائیں کل وہ دلی لیے تیم اگر سوٹا بھگے یعنی ملا ہوتا تنے کی تیچہ سورتیں یاد سینی سے آسیل کرنے در دہا برشانی جنگڑنا ہی ہوتا ستے جی کیسے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کی سی اے اے کو لے کر ادھر تھا کرے موڈی سرکار کے فیصلے کے ساتھ ہے کن سرکار کے جہاں تک ایک سرکار کی بات ہے اس میں وہ موڈی سرکار کے ساتھ ہے اور ncp اس کے خلاف ہے ٹھیک ہے مہاراستر میں مل کے سرکار چلا رہے بے شک جبکہ نرسی جو بھی آیا ہی نہیں تھا کرے اسے مہاراستر میں لاغو نہیں ہونے دینے کی بات بھی کر رہے ہیں جبکہ امیر شاہ کچھ اور کہہ چکے ہیں نیشنل ریسٹر فر سرکار کے کی ان پی آر سے ہی راستہ جائے گا نرسی کی طرف پورے دیش میں لاغو ہوگا تو ادھر ڈھاکرے کے لیے یہ دو کشتیوں کی سواری ہے یا کوئی ایسا ڈیوی سنتوڑن ڈیوائن ڈھونڈنے کی کھو جائے گا اس کے اندر تین مطلب نکلتے ہیں ڈھاکرے یہ نریندر موڈی اور آمیر شاہ کی بات کر رہے ہیں بھاشا ان کی بھاشا میں بات بول رہے ہو جیسا کہ caa اور npr میں جو بھاشا ہے ان کی انہی کا ترک ہے انہی کا logic ہے انہی کے جو دیئے گئے اسی کا ریٹریشن کر رہے ہیں دوسرا nrc کے بارے میں بھی جو موڈی نے کہا تھا کہ ہم پورے دیش میں لاغو نہیں کریں گے بعد میں جو جہاں ڈلی کے جو راملیلا ریلی میں کہا تھا تو اسی کو دھوڑا رہے لیکن شیو سنتا کا conviction کیا ہے یہ تین ایشو پہ یہ باہر نہیں آ رہا ہے اگر وہ چلانا چاہتے ہیں تو وہ لیڈر ہے تین دل کے لیڈر ہے ویدھی منڈر پارٹی کے لیڈر ہے مکھے منتری ہے تو ساتھ ساتھ ایک ساتھ ایک سور میں بولنے کے بجائے ایک تو ہمارک نہیں کیا ہوگا یا پھر شیو سنتا کو میسیج دینا چاہتے ہیں یا پھر وہ ابھی ابھی ان کو وہ سرکار چلانے کی بھاشا نہیں آئیں گے کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ میسیج دینا چاہتے ہو کہ ہماری آپشنز کھلی ہیں ہمارے وکلپ کھلے ہیں جیسے ہم سننے میں آ رہا ہے کہ بی جے پی شیف سے پھری کٹھے ہو جائے یہ بات تو یہ بات تو پچھلے دس پندرہ دنوں میں آ رہی ہے ایسا کوئی نہیں کہ شیو سنتا اور بی جے پی کے بھاشا الگ ہو جائے لیکن جو جس کنوکشن کے ساتھ میں انہوں نے مکھے منتری پر دعویٰ کیا تھا وہ کنوکشن سرکار چلانے میں نہیں دکھائی دے رہا ہے اور کہیں نہ کہ سنٹر کے ساتھ میں وہ ایک پوزیٹو میسیج دینا چاہتے ہیں پندرہ دنوں میں بات ہے کہ سرکار جائے گی نہیں جائے گی کب جائے گی یہاں تک چل رہی ہے لیکن ادھو ٹھاکرے میں وہ کنوکشن نہیں ہے کنوکشن نہیں مہراشنہ میں شیف سینا اور ان سی پی کانگریس کے بیٹھ صرف بھیمہ کوریگام اور سرزنشپ امنمنٹ ایکٹ اور نیشنل ریزیسٹر فر سرزنس کو مسئلے پر مدبھید نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی مددوں پر سوچ اور راہیں جدہ ہیں شیف سینا اور ان سی پی کانگریس الگ الگ راجنیتک وچہ دارہ سے جڑے ہوئے ہیں تینوں پارٹیاں شیف سینا ہندو تھو کے مددے پر اپنے پرانے سٹینڈ پر قائم ہے شیف سینا کا پارٹی کا ایک بہت بڑا دھڑا کانگریس ان سی پی کے ساتھ سرکار بنائے جانے کے پکش میں بھی نہیں تھا شیف سینا کے بہت سے سمرتھوکوک ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ مہراشنہ کی جنتہ نے بی جے پی شیف سینا کو جنادھار دیا تھا سابرکر کے مدے پر بھی شیف سینا اور کانگریس کی الگ لگ رکھ ہیں پوزیشنز ہیں شیف سینا ونائک دامود اور سابرکر کو ہیرو کی طرح پوچھتی ہے سابرکر کو بھارت رتن دیے جانے کی مانگ کا سمرتھن کرتی ہے وہی کانگریس سابرکر اور آر ایس ایس کو دیش کے بٹوارے کے لیے ذمہ دار بڑی وجہوں میں سے ایک مانتی ہے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے ایسی میں سپشت ہے کہ شیف سینا ان سی بھی کانگریس کی وچار دھارے میں سمانتا نہیں ہے یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ بھی کل بھی کھولے اور پندرہ دن اور سرکار چلے گی نہیں چلے گی تو یہ تو ظاہر ہے کہ سمانتہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سوتر ہے جو ان تینوں کو پیرو کر رکھ سکتا ہے ایسا گلیو ایسا گوند ایسا فیوکال کون سا ہے جو ان تینوں کو اکٹھے رکھ سکتا ہے تاکہ سرکار چلتی رہے ہیں یا کوئی کامن مینیمم پروگرام ہے یا ستتہ ستتہ ہے کامن مینیمم پروگرام تو یہ بہانہ ہوتا ہے ستہ یہ تینوں کو ایک کرنے والا ایک سوطر ہے جہاں تک کانگریس اور انسی پی کے وچار دھارہ کی بات ہے بہت فرق نہیں ہے کیونکہ کانگریس اور انسی پی کے وچار دھارہ آلماس ایک ہی ہے فورین اوریجن کا ایشو چھوڑ دیجئے سونیا گنجے کا بات میں کوئی فرق نہیں ہے شیو سانہ اور بیجی پی کا ہندو تو وہ بھی ایک رہا ہے لیکن جیسا کہ سیوکتہ مہاراتھا کی بات ہے یا پرثک ویدھر بھر کی بات ہے تو وہاں کہیں ان کے اندر کہیں ڈیویجن ہے سوال ایسا ہے کہ شیو سانہ نریندر مودی کے امرجنس کے پہلے مہاراتھ میں شیو سانہ بیجی پی کے گھڑ بندر میں نمبر ون کی پارٹی تھی اب وہ نمبر ٹو کی بن گئی ہے اور وہ اس کو ڈائجس کر نہیں پا رہے اب ان کے ساتھ دو اوپشن ہے اگر وہ بیجی پی کے ساتھ میں گئے تو بھی وہ نمبر ون کی پارٹی نہیں رہ سکتی کیونکہ بیجی پی کے ایمیلیت شیو سانہ سے زیادہ ہے تو یہ اب ان کے پاس دو اوپشن ہے ایک تو فائٹ کر کے اپنے خوتاتمہ بننا ہے یہ تو گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے گیا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے یکش پرشن ہے یہ شیو سانہ کے سامنے کی آگے کا راستہ کیا ہو ہم آگے پڑھتے ہیں آٹیکل 370 اور کشمیر کو لے کر موڈی سرکار کی نیتیوں کا ویرود کرنے والی بریٹن کی ایک سانسد ڈیوی ابراہم کو دیلی کے اندرہ گاندی ائرپورٹ سے ہی لوٹا دیا گیا بریٹن کی لیبر پارٹی کی سانسد ڈیوی ابراہم کے مطابق صحیح ویزا ہونے کے باوجود میں بھارت میں انٹری نہیں دی گئی سرکاری سوطروں کے مطابق ڈیوی ابراہم کا ویزا 14 فروری کو اس لئے رد کیا گیا کیونکہ وہ بھارت ویرودی گتی ویڈیو میں شامل تھی انہیں اس بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جمع کشمیر کا مددہ ہمارا اندرونی مددہ ہے یا پاکستان اور ہمارے بیچ کا مددہ ہے یا انتراشتری معاملہ ہے یہ سوال ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ ان تینوں فشیوں پر ہمارا سٹینڈ الگ لگ رہا ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ دوی پکشی ہے کبھی انتراشتری معاملہ بن جاتا ہے ہم خود ہی بنا دیتے ہیں کچھ باتوں پر دھیان دیجئے یہ کیسے ہوا جو میں کہہ رہا ہوں اگر اندرونی معاملہ ہے تو یورپین یونین کے میمبرز کے ایک پرائیوٹ ڈیلیگیشن کو کشمیر کیوں لے جایا گیا اگر اندرونی معاملہ ہے تو یہاں دلی سے ویدیشی ڈیپلومیٹس کے گروپ کو وہاں سرکاری خرچے پر کیوں بھیجا گیا اگر اندرونی معاملہ ہے تو ایک بار پھر ڈیپلومیٹس کے ڈیلیگیشن کو وہاں کیوں بھیجا گیا دوسری طرف یہ بھی یاد رکھئے کہ ٹرکی کے راشترپتی ایڈوگان اس مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں جواب میں ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو ایک طرف تو ہم ویدیشی جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کو وہاں بھیج رہے ہیں دوسری طرف جب ایڈوگان کچھ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں اندرونی معاملہ ہے ہم خود ہی اسے انتراشتری بھی بنا رہے ہیں اندرونی بھی بنا رہے ہیں یو این کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے پچھلے ہفتے ہی بھارت پاکستان کے درمیان مدہستہ کی پیشش کی جواب میں ہم نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے جبکہ پیوی نرسی مراو جو پردان منتری تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاک ادھکرت کشمیر پاک اوکیپائٹ کشمیر ہمارا انفینشڈ ایجنڈا ہے یعنی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ معاملہ پوری طرح سے انتراشتری ہو چکا ہے دھنیواد موجودہ سرکار کل رہا تھا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے نمازکار تب تک کیلئے اجازت دیجئے